میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اس کے ساتھ ساتھ میرا فیس بک چینل، ٹویٹر اکاؤنٹ اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ دوہزار چوبیس فروری آٹھ فروری کے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی تمام طرح صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ آپ کو اس سے دوہزار جو چوبیس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے ایک ایک یعنی ہر طرح کی ڈیٹا سے آگاہ کر سکے ہم کوشش کریں گے کہ جناب پاکستان بھر کے تقریباً گیارہ سو ہلکے ہیں یعنی نیشنل اسمبلی کے تقریباً تین سو چھتیس ہلکے ہیں اس طرح پنجاب، کیپی کے، بلوچستان اور سندھ سمید تمام ہلکوں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے ہلکہ بنیوں کے بعد پارٹی کونسی مضبوط ہے کونسی ویک ہے کس پارٹی ہے کتنا ووٹ بینک تھا دوہزار اٹھارہ میں کونسی پارٹی مضبوط تھی کونسی ویک تھی اب کیا پوزیشن ہے دوہزار چوبیس میں یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی کچھ ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں امید ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے تک پہنچے گا اور یہی ریکویسٹ ہوگی آپ چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ایک تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں نئی مردم شماری کے بعد نئی ہلکہ بنیوں کے بعد ایک تو یہ ہے کہ کچھ اترازات ہیں تیس نومبر تک تمام تر چیزیں دور ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد شیڈیول جا رہی ہونے جا رہا ہے اور شیڈیول کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز چینج نہیں ہوتی ابھی تک یعنی تمام جو ووٹر کا اندراج ہے وہ اخراج یہ تمام چیزیں منجمد ہو چکی ہیں کوئی نیا ووٹر داخل نہیں ہو سکتا اور کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی یہ تو چیزیں ہو چکی ہیں اس لیے یہ ڈیٹا جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ڈیٹا ہنڈرڈ پرسن کنفرام ہے یہ سرکار کا ڈیٹا ہے اچھا اب تو پہلے سب سے پہلے پہلے آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں ٹوٹل جو پاپولیشن جو بتائی گئی ہے نئی مردم شماری کے تحت وہ ہے جناب چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نو ہزار چار سو اکتیس ٹوٹل عبادی ہے پاکستان کی اور اس میں میں اگر بات کروں پنجاب کی عبادی ہے وہ ہے بارہ کروڑ چھتر لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو بائیس ٹوٹل پنجاب کی عبادی ہے اور اسی طریقے سے سندھ کی عبادی جو ہے وہ پانچ کروڑ چھپن لاکھ چھانوے ہزار اکسو سنتالیس ہے کے پی کے کی جو عبادی ہے وہ ہے چار کروڑ پچاسی لاکھ چھپن ہزار ستانوے اور اسی طرح بلوچستان کی جو عبادی ہے وہ ہے ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ چرانوے ہزار چار سو دو اور اسلام آباد یعنی کیپیٹل جو ہے جس کو ایک دسٹرک بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی عبادی ہے تئیس لاکھ ترینسٹھ ہزار آٹھ ست ترینسٹھ یہ سرکار کا ڈیٹا اس پہ آلدوں کے بہت سے پولیٹکل پارٹیز کی ریزرویشن اپنی جائے موجود ہیں کچھ کہہ رہے ہیں ہماری پاپولیشن زیادہ ہے کچھ کم ہے اسی بیس پہ اب آجاتا ہے ووٹرز اور پاپولیشن اور ووٹر کے حساب سے ہی آپ کے جو علکے ہیں یعنی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے یا پروینشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا وہ آپ کو فارمولا بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں اچھا آپ آجاتے ہیں ووٹر کی تعداد ٹوٹل جو ووٹرز ہیں پنجاب کے سوری پاکستان کے وہ ہیں بارہ کروڑ انتر لاکھ اسی ازاد دو سو باتر یعنی یہ پورے پاکستان کے ووٹر ہیں اس میں جو پنجاب کا ووٹر ہے سب سے بڑا ووٹر پنجاب کا ہے اور اس کا ہے سات کروڑ تیس لاکھ دس ہزار پانچ سو بیاسی جب سات کروڑ تیس لاکھ یعنی سوہ سات کروڑ ووٹر جو ہے وہ صرف پنجاب کا ہے تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوریڈگل پارٹیز کا فوکس پنجاب کیوں ہے آگے چلتے ہیں جنب سندھ کا جو ووٹر ہے وہ دو کروڑ چھے سٹھ لاکھ ہے اکاون ہزار اکسو اکسٹھ ہے کے پی کے کا دو کروڑ سولہ لاکھ بانوے ہزار تین سو اکاسی ہے بلوچستان کا ووٹر ہے باون لاکھ چوراسی ازار پانچ سو چورانوے سب سے کم ووٹ بینک آپ جانتے ہیں اور اسی طرح جو بلوچستان سوری اسلامباد ہے اس کا ووٹر ہے دس لاکھ اکتالیس ازار پانچ سو چون یعنی یہ آپ میں آپ کو ووٹر دکار ہوں اب آ جاتے ہیں جنب فی میل جو ووٹ ہے وہ کتنا ہے میل ووٹ کتنا ہے اگر آپ جاننا چاہیں گے اوورال اگر میں بتاؤں آپ کو میل اور فی میل کا ووٹ وہ بھی بتایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ پورے پاکستان کا بتائیں تو وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں ایک تو یہ سب سے پہلے چلتے ہیں جناب کہ پاکستان میں ٹوٹل نمبر آف سیٹس کتنی ہے نیشنل سمبلی کی اور جو جو آپ معلومات لینا چاہیں گے آپ ضرور آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ اپنی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایک ورس اپ نمبر دیں گے آپ کو اپنے حلقے میں وہ خوال کا چترال ون سے شروع ہوتا ہے نیشنل سمبلی کی سیٹ وہ بلوچستان تک جاتی ہے اسی طرح ہر صوبے کا اپنا ایک جو ہے وہ ایریا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جیسے پنجاب کی اب سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے دوہزار اٹھارہ سے وہ اٹک سے شروع ہوتا ہے اور راجنبور تک جاتا ہے اسی طرح سندھ ہے کےپی ہے وہاں چترال سے شروع ہوتا ہے بلوچستان کا ہے تو آپ کو کسی بھی حلقے کا اگر کوئی ڈیٹا یا ہلکا یا ووٹ بینک چاہیے آپ کو یا اوورال آبادی کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن لینی ہو تو وہ آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے یا کومنٹس کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو اس کا جواب دے سکتی ہے اچھا ٹوٹل نمبر آف بات کرتے ہیں سیٹ نیشنل سمبلی کی پہلے جو سیٹس تھی وہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے تین سو بیالیس تھی اور کیونکہ فاتہ جو ہے جو آپ کو بتا ہے کہ وہ مرج ہو گیا تھا کے پی کے ساتھ اس کے بعد اس کی سیٹیں کم کی گئی چھے سیٹیں کم کی گئی تو یوں اس وقت نیشنل سمبلی کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ تین سو چھتیس ہیں اور اس میں ساٹھ سیٹیں ویمن کی ہیں جو ریزرف سیٹ ہوں گی اسی طرح نان مسلم کی دس سیٹیں ہیں یعنی سیونٹی یہ ہوں گیا اور سیونٹی اگر تین سو چھتیس میں سے سیونٹی نکال دیں تو دو سو چھے سیٹیں وہ ہیں جس میں دریکٹ الیکشن ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا چترال ون نیشنل سمبلی کا الکاون چترال سے چروع ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہوا سندھ سے ہوتا ہوا بلوچسن جاتا ہے تو یوں دو سو چھے سٹھ الکوں پر دریکٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے اچھا ظاہر ہے اس کی ریشو کیا ہوگی کس پارٹی کو کیسا ملے گا یہ ہم لیٹر آن اس میں بات کریں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں پنجاب کی پنجاب کی اسمبلی کی جو ٹوٹل جو سیٹس ہیں اچھا اگر آپ نیشنل سمبلی کی جاننا چاہیں گے نیشنل سمبلی کی پہلے بتا جاتے ہیں کہ پنجاب کی نیشنل سمبلی کی جو سیٹس ہیں اگر ہم ٹوٹل ملاتے ہیں تین سو چھتیس تو اس میں تین سو چھتیس میں سے ایک سو اکتر سیٹ تو ڈریکٹلی یعنی پنجاب کی سیٹ ہے اس میں جو دس پرسنٹ دس جو سیٹیں ہیں نان مسلم کی یہ اوورال ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اس لیے وہ پنجاب کی کہنا یا کسی کی بھی کہنا یہ ابھی کچھ قبل از وقت ہوگا لیکن بتیس سیٹیں ویمن کی ہیں ایک سو اکتالیس سیٹیں ڈریکٹ ہیں جس پہ الیکشن ہوتا ہے نیشنل سمبلی کا تو یوں 173 سیٹ تو نیشنل سمبلی کی صرف پنجاب میں ہے اور اسی لیے فوکس پنجاب ہوتا ہے تمام پولیٹکل پارٹیز کا اب آ جاتے ہیں جناب سندھ کی سندھ کی ٹوٹل جو سیٹ سے 65 ہیں نیشنل سمبلی کی اس میں سے 61 سیٹیں ایسی ہیں جس میں ڈریکٹ الیکشن ہوتا ہے سوری 75 سیٹیں ٹوٹل ہیں 61 سیٹ پہ ڈریکٹ الیکشن ہوتا ہے سندھ میں اور 14 سیٹیں ہیں خواتین کی یعنی جو ایڈ ہوتی ہیں تو یہ 75 سیٹیں بن جاتی ہیں پھر آپ جاتے ہیں KPK KPK کی 45 سیٹیں ہیں ڈریکٹ جس پہ الیکشن ہوتا ہے 10 ویمن کی سیٹیں ہیں اور یہ بن جاتی ہیں 55 اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بلوچستان کی اس کی 16 سیٹیں ہیں ڈریکٹ جس پہ الیکشن ہوتا ہے 4 سیٹیں خواتین کی ہیں تو 20 سیٹیں یہ ہو گئی اور پھر آپ آ جاتے ہیں اسلامباد اسلامباد میں تین سیٹیں ہیں نیشنل ساملی کی اس میں ویمن کی کوئی سیٹ نہیں ہے تو لیکن کچھ اظہر ہے پارٹیز کی کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ پنجاب ان اسلامباد تو پنجاب ان اسلامباد کا جو نان مسلم کی دس سیٹوں کو چھوڑ کے ریشو کو یہ بن جاتی ہے 176 سیٹ یعنی 173 پنجاب کی ہیں اور تین جو ہے وہ اسلامباد کی سیٹیں بن دی ہیں اچھا آپ آ جاتے ہیں جناب صوبائی سیٹیں کدھنی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً 1100 سیٹیں بنتی ہیں پورے پاکستان میں نیشنل ساملی کی اور پروینشل جتنے بھی اساملیز نے ہماریس کی اس میں پنجاب کی سب سے بڑی اساملی ہوتی ہے کیونکہ عبادی میں نے بتایا کہ پنجاب کی عبادی جتنی ہے پھر اس کی ووٹ بینک جتنا ہے یعنی سوہ سات کروڑ ووٹ بینک ہے پنجاب کا اور تقریباً تیرہ کروڑ کے قریب عبادی ہے تو ٹول پاکستان کی عبادی چوبیس کروڑ اور کچھ لاکھ ہے لیکن اس میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب کی تو پنجاب اساملی ہے تین سو اکتر ٹوٹل پنجاب اساملی ہے دو سو ستانوے ڈریکٹ سیٹیں ہوتی ہیں جس میں الیکشن ہوتا ہے یہ پی کے ون جو ہے وہ اٹک سے شروع ہوتا ہے اور راجنپور ٹو نائٹی سیون وہاں تک جاتا ہے اس کے بعد 66 ومن کی سیٹس ہیں آٹھ مسلم کی نان مسلم کی سیٹیں ہیں اور یوں 371 بنتی ہیں اب آجاتے ہیں دوسری جو بڑی اساملی ہے وہ ہے سندھ اساملی اس کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 168 130 ڈریکٹ الیکشن جس پہ ہوتا ہے 29 ومن کی ہے اور 9 غیر مسلم سیٹیں ہیں نان مسلم کے لیے اسی طرح اس کے بعد 30 جو اساملی ہے وہ KPK کی اساملی ہے اس کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 145 115 ایک سندھنا پہ ڈریکٹ الیکشن ہوتا ہے ومن کی 26 سیٹیں ہیں اور نان مسلم کی چار سیٹیں ہیں اور سب سے چھوٹی ساملی صوبوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ KP کی ہے سوری بلوچستان کی ہے جس کی نیشنل ساملی کی بھی کم سیٹیں ہیں اور پروونسلز کی بھی کم ہے اس کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 65 ہے 51 پہ ڈریکٹ الیکشن ہوتا ہے یعنی جنرل سیٹیں جو ہیں 11 جو ہیں وہ ومن کیلئے ریزرڈ ہیں تین نان مسلم کے لئے تو یوں 65 یہ بن جاتی ہیں اور اس طرح اگر ہم الگ سے کریں اس کا اسلامباد کا اسلامباد کی پروونس کی کوئی سیٹ نہیں ہے اسلامباد کیپیٹل ہے اس میں وہاں پہ سیٹ کوئی نہیں ہے اب آ جاتے ہیں جناب ٹوٹل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ووٹ بینک وہ میں نے بتا دیا پاپولیشن ٹوٹل اگر آپ صوبوں کے پالے سے جاننا چاہتے ہیں چوبیس کروڑ چودہ لاکھ ننانوے ہزار آہ ننانوے ہزار چار سو اکتیس ووٹ ایک ٹوٹل پاپولیشن ہے آپ کی آہ اس کی پاکستان کی اور بارہ کروڑ چھتر لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو پنجاب کی ہے سندھ کی ہے پانچ کروڑ چھپن لاکھ اسی طرح چار کروڑ آہ جو ہے کے پی کے کی ہے آہ تقریباً بلوچستان کی ایک کروڑ کچھ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل جو ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں پانچ نئے بنے تھے ویسے ترٹی سکس تھے تو پانچ بننے سے فورٹی ون بھی کوئی کہہ رہے ہیں لیکن صرف نوٹیفکیشن کی حد تک ہے میں اب ایکزیمپل دیتا ہوں جیسے یہ تلہ گنگ ہے مری ہے مری میں دو سے تحصیلیں ملائی گئی ہیں لیکن اس کو راولپنڈی کم مری کہا جا رہا ہے ڈسٹک کو بھی ابھی فیلال آپ یہ سمجھیں کہ اسے نوٹیفکیشن کی حد تک ہے اس طرح کا پورا سٹرکچر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو یوں تقریب پاکستان میں ایک سو ون فورٹی فائف ٹوٹل جو ہے دیکھیں پاکستان میں ڈسٹکس ہیں اس میں میں نے بتایا کہ پنجاب میں اکتالیس ہیں سوری پنجاب میں جو ہے ٹوٹل ڈسٹک جو ہے وہ ٹوٹل ڈسٹک پنجاب میں وہ اکتالیس ہیں یعنی چھتیس سے بڑھ کے پانچ بڑھا دیئے گئے ہیں اسی طرح سندھ میں تیس ہیں کے پی کے میں چھتیس ہیں بلوچستان میں بھی چھتیس ہیں رکبہ بہت بڑا ہے آپ کو بتایا آبادی کم ہے اور اسلام آبادی کو اگر آپ ایک کو ڈسٹک کا درجہ دیتے ہیں تو وہ ایک ہے تو یوں پورے پاکستان میں تو یوں ایک بہت بڑا ڈیٹا بن جاتا ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ وہ ڈیٹا ہے یہ یہ وہ انفرمیشن جو ہر میرے سمجھتا ہوں ہر شہری کے پاس ہونے چاہیے کہ پاکستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے پھر اس کے بعد اس کا ووٹ بنگ کتنا ہے اب پریویسلی یعنی ہم ہر حلقے کی بات کریں گے اور پریویسل جو دوہزار اٹھارہ کا ریزلٹ ہے وہ آپ یہ آپ سے شیئر کریں گے اور سب سے بڑی پارٹی جو دوہزار اٹھارہ میں تھی وہ تھی تحریک انصاف جس نے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ لیا تھا دوسرے نمبر پر مسلم نگ نون تھی ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹ لیا تھا اور تقریبا ستر لاکھ ووٹ لیا تھا پیپرز پارٹی نے یہ دو تیم بڑی پارٹی ہیں اس کے بعد ایم ایم ای بھی تھی ایم کیو ایم بھی تھی ٹی ال پی بھی اچھے ہاں سے بینک لیا تھا یہ اوورال تھی آپ ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور نویز صدی کے نام سے آپ کو ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ ملے گا ٹویٹر پہ بھی ملے گا فیس بک بھی ملے گا اور انسٹاگرام پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو ہر جگہ پہ ہم الیکشن کے حوالے سے انشاءاللہ یہ تمام تر معلومات آپ کو وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ